موسیقی موسیقی آج کی ویڈیو میں ہم مسلم سائنسزانوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مسلمانوں کے دورِ اروج کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کا علم کے ساتھ لگاؤ بھی تھا فطرت کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ان پر غور و فکر کرنے کے عمل نے ان کو بہت زیادہ ترقی کرنے میں مدف رہا ہوں کی اور اسی ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہیں بہت سے سائنسی علوم کے ساتھ بھی روشناس ہو بڑے اور پھر ان سائنسی علوم میں مسلم سائنسزانوں نے بہت سے گران قدر خدمات سر انجام لی آج کی ویڈیو میں ہم انہی مسلم سائنسزانوں کی کانٹریبیشنز کو سٹیڈی کرنے والے ہیں جو انہوں نے سائنس کی فیلڈ میں جو ہیں وہ کی ہیں ہمارے آج کے پہلے سائنسزان جابر بن حیان جو کہ ایران میں پیدا ہوئے اور پھر وہ ایران میں علمی طب کی پریکٹس کرنے کے لیے چلے گئے جابر بن حیان جو ہیں ان کے مین جو کانٹریبیشنز ہیں وہ کیمسٹری کے مضمون میں بہت زیادہ ہیں وہ پہلے ایسے سائنسزان تھے جنہوں نے کیمسٹری کے اندر تجرباتی طریقہ جو ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا سو ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن کا آغاز جابر بن حیان سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمسٹری کی بہت سارے ٹیکنیکز کو ڈویلپ کیا بہت سارے پروسسز کو ڈویلپ کیا جس سے آج کی موڈرن کیمسٹری کو بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے اس کے علاوہ ایک بہت سارے جو ہے وہ مقدار میں نئے کیمیکلز کو پرپیر کرنا جن میں خاص طور پر جو ایسیڈز ہیں اور ہمارے تینوں میں ایسیڈز سلفیوری کے سرڈ، ہائیٹرکلوری کے سرڈ، نائٹرک کے سرڈ کی پرپیرشن کے پروسسز کو ڈویلپ کرنے کا کام بھی جابر بن حیان نے کیا اسی وجہ سے ان کو کیمسٹری کے علم کا بانی بھی مانا جاتا ہے ان کی تصانیف میں النباتات اور الحیوان شامل ہے ہمارے دوسرے سائنٹسٹ عبد المالک اسمائی ہیں عبد المالک اسمائی عراق میں پیدا ہوئے اور وہ پہلے ایسے مسلم سائنزان تھے جنہوں نے جانوروں پہ تحقیق کی سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے مسلم زوالوجسٹ بھی تھے بہت سارے جانوروں کا انہوں نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں مطالعہ کیا اور ان کی اناٹومی اور فیزیالوجی کے مطالق ہمیں جو ہے وہ بتایا ان کی بہت ساری کتابیں بہت سارے اینملز پہ موجود ہیں اور سپیسیفیکلی ہر ایک اینمل پہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے کہ الابل جو کہ کیمل یعنی اونٹ کے بارے میں ہے الخیل جس میں وہ ہورس یعنی گھوڑوں کے مطالق لکھتے ہیں الوہوش اس میں متفرق جانداروں کے مطالق جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور انسان کی تخلیق پر بھی ان کی یہ کتاب موجود ہے جس کا نام خلقل انسان ہے ہمارے آج کے آخری اور تیسرے سائنٹس بو علی سینہ ہے بو علی سینہ بخارہ میں پیدا ہوئے یہ نہ صرف ایک مسلم سائنٹس تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ نگار آسٹرونمر یعنی فلکیات کا علم رکھنے والے اور شاعر بھی تھے بو علی سینہ کی بہت زیادہ خدمات علم طب کے مطالق ہیں انہوں نے بہت ساری ایسی ٹیکنیکس کو ڈویلپ کیا جو کہ آج بھی علم طب کے کام آ رہے ہیں ان کی کتاب القنون فیت طب کو مغرب میں کینن کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج بھی مغرب کی بہت ساری یونیورسٹیز میں اس کتاب کو طب کے اصولوں کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے مختلف سات سو ساٹھ عدبیات کے مطلق ہمیں بتایا ڈسکرائبڈ کی اور یہ کن بیماریوں کے علاج میں استعمال ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں بتایا مغرب میں ان کو ایویسینہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ تو تھے ہمارے آج کے وہ مسلم سائنس دان جنہوں نے سائنس کے علوم میں گراہ قدر خدمات سے انجام دی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو انفارمٹیو لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی